بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج ہم بنا رہے ہیں کھوئے والی کلفی کھوئے والی کلفی کو بہت ہی آسانی کے ساتھ ہم گھر پہ بنا سکتے ہیں اس میں نہ تو کھوئے کا استعمال کریں گے اور گھر میں جو چیزیں مجود ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہم یہ کلفی بنائیں گے بلکل آپ کھانے کے بعد یقین نہیں کریں گے کہ آپ نے اس میں کھوئے ڈالا یا نہیں ڈالا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ایک لیٹر دودھ لیں گے چینی ڈالنے کے بعد یہاں پہ اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور یہاں پہ ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ دودھ کا لیول آدھا رہ جائے تو ابھی دیکھیں دودھ پکنا سٹارٹ ہو گیا ہے تو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں بیل آئیکن کو پریس کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی مزیدار سی ریسپیز میں ڈیلی اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گا دو ٹیبل سپون اس کے اندر بٹر شامل کریں گے یعنی کہ مکھن اور یہاں پہ اچھی طرح اس کو مکس کر دیں گے تو یہاں پہ دودھ کا لیول آدھا رہ چکا ہے یہ دیکھ لیں تو ابھی یہاں پہ دو بریٹ کے سلائسیز لے لیے ہیں سلائسیز کی جو سائڈے ہیں یہ ہم کٹ لیں گے اور جو اس کے درمیان والے پارٹ ہے یہ ہم یوز کریں گے تو ابھی دیکھیں چھوڑی کے ساتھ بہت ہی سانی کے ساتھ اس کی سائڈے کٹ جاتی ہیں اس طرح سے تو ان جو سائڈوں کے ہم بریٹ کرمز بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی ایزی اس کے بریٹ کرمز بن جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں اس کی سائڈے کٹ گئی ہیں ابھی درمیان والے پارٹ ہم اس جگ میں ڈالیں گے اور اس کا پاڈر بنا لیں گے تو ہم نے اس کا بہت بریگ پاڈر نہیں بنانا تھوڑا سا اس کو دردرہ سا گرائنڈ کرنا ہے یہاں پہ ایک ٹی سپون کون فلور لیں گے اس کے اندر دو ٹیبل سپون پانی شامل کریں گے اس کا پتلا سا گول بنا لیں گے یہ اس دودھ کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو مزید ہم نے دو منٹ کے لیے پکانا ہے تو مزید اس کو دو منٹ کے لیے پکائیں گے تو یہ تھوڑا سا گھڑا ہو جائے گے یہ دیکھیں یہ ربڑی تھوڑا سی گھڑی ہو جائے گی دیکھیں اس طرح کی تو ابھی ہم نے جو اس کا پوڈر بنایا تھا بریڈ کا وہ اس کے اندر ڈال دیں گے تو ابھی اس کو ہم نے دو منٹ کے لیے پکانا ہے تو یہاں پہ دیکھیں جب دو منٹ کے لیے اس کو اچھی طرح ہم پکا لیں تو اس کے بعد یہ دیکھیں اس کی جو گھڑا پانی ہے اس کی تکنے سے یہ دیکھیں اس طرح کی ہونی چاہیے تو اس کے اندر بادام ڈال دیں گے تقریباً دو ٹیبل سپون پیسے ہوئے بادام ہیں یہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور اچھی طرح مکس کر دیں گے اور مکس کرنے کے بعد دوستو اس کے اندر ایک ڈرپ ہم فوڈ کلر کا شامل کریں گے فوڈ کلر اس لیے ڈال ہے کہ اس میں ایک کمرشل کلر پیدا کرنے کے لیے جیسے کھوئے کا کلر ہوتا ہے اسی طرح کا کلر دینے کے لیے یہ صرف ایک کترہ اس کے اندر ڈالنا ہے فوڈ کلر کا تو یہاں پہ اس کو تھنڈا کر لیں گے اور یہاں پہ ایک ٹی سپون اس کے اندر بادام ڈال دیں گے پیسے ہوئے بادام یہ آپ کم اور زیادہ ڈال سکتے ہیں اچھی طرح یہاں پہ مکس کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں ربڑی جو کہ تھک ہو چکی ہے تو اس طرح کی گاڑی سی ربڑی ہونی چاہیے ابھی یہاں پہ دیکھیں میں نے چار مولڈ لے لی ہیں تو یہ لوہے کی مولڈ ہے اس میں ہم یہ کلفی جمائیں گے اگر آپ کے پاس یہ مولڈ موجود نہیں ہے تو پلاسٹک کی مولڈ بزار سے مل جاتی ہیں وہ لے لیں اگر وہ بھی نہیں موجود تو آپ اس کو کسی گلاس یا کسی ڈبے کے اندر بھی جمع سکتے ہیں تو یہاں پہ مولڈ ایک میں نے گلاس کے اندر رکھ دی ہیں اور اس کے اندر یہ ہم ربڑی ڈالیں گے تو دیکھیں اس طرح سے چاروں مولڈ کے اندر ربڑی ڈال دیں گے اور جو باقی بچے گی وہ میں کسی باکس میں ڈال کے جمع لوں گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی یہ زبردست ربڑی ہماری تیار ہوئی ہے تو ابھی دیکھیں ربڑی ڈالنے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس سٹکس ہیں یہ سٹکس بھی میں نے مارکٹ سے لئے ہیں یہ بلکل آسانی کے ساتھ مل جاتی ہیں بزار سے تو یہ سٹکس اس کے اندر ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس کو ہم نے تقریباً آور نائٹ رکھنا ہے فریج میں تقریباً آٹھ سے دس گھنٹے اس کو فریزر میں رکھنا ہے اور فریزر میں رکھیں گے تو یہ اچھے سے جم جائیں گی تو دیکھیں یہ اسی طرح سے اس کو رکھ دیں گے یہاں پہ دیکھیں تقریباً ہم نے دس گھنٹے کے لئے اس کو فریزر میں رکھا ہے تو ابھی دیکھیں بلکل اچھے سے یہ جم چکی ہیں تو ابھی یہاں پہ ایک جگ میں پانی لیں گے اور اس کو پانی کے اندر تقریباً 30 سیکنڈ کے لئے اس طرح موو کریں گے تو تھرٹی سیکنڈ کے بعد اس کو کھولیں گے تو بالکل آسانی کے ساتھ یہ کلفی باہر آ جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے تو ماشاءاللہ سے دیکھیں آپ کلفی کی لک دیکھیں بالکل اس پہ جیسے کھوے والا ایک ٹیکسچر ہوتا ہے بزار میں اسی طرح کا اس کے اوپر ٹیکسچر آ رہا ہے یہ دیکھیں تو اس کو آپ کھائیں گے تو اس میں کھوے والی فیلنگ آئے گی جو بزار سے آپ کلفی کھاتے ہیں تو اس میں کھویا نہیں ڈالا ہوتا وہ اسی طرح سے اس کو بنایا جاتا ہے اور کھانے میں ٹیسٹ اس کا ایسا ہے کہ آپ اس کو فیل بھی نہیں کر سکتے کہ اس کے اندر ہم نے کھویا ڈالا یا نہیں ڈالا بلکل کھوے والی فیلنگ آئے گی مزید اچھی ریسپیز کے لیے سمیولہ فوڈ سیکرٹ چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاوں میں یاد رکھئے شکریہ اللہ حافظ